بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے گرہ کرتے ہیں آج میں بار اسوسییشن احمد پور شرکیہ میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نظر حسین مولسہ مارے ساتھ موجود ہیں ایڈووکیٹ ہائی کورڈ آپ احمد پور بار اسوسییشن کے سولان دفعہ صدر رہ چکے ہیں آپ ستارویں دفعہ آپ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ میں بار اسوسییشن احمد پور میں ڈیویلٹمنٹ ہو رہی ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب وآلیکم سلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب آپ کا جو یہ ٹینور چل رہا ہے اس ٹینور میں اس بار کو لے کر آپ کیا ڈیویلیمنٹ کروا رہی ہیں میں کس قدر ڈیویلیمنٹ کرائے ہیں کہ صاحب کا ریکارڈ توڑ دی ہیں پہلی بات کہ میں نے یہاں کنٹین جو ہمارے ذرہ آمدنی نہیں تھا کنٹین کو سیٹ اپ کرایا اور اس کے لیے میں نے مستطل جہد کی اور اس میں کامیاب ہوا آج ہماری بار فنانشلی طور پر بہت مضبوط ہے ہمیں کسی چیز کسی کی امداد کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ اس کے بعد میں نے یہ چار دیواری کوٹ کمپاؤنڈ کی چار دیواری تعمیر کروا ہی اس کے بعد میں نے یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس چمبر کو بھی میں میں اس کا بانی ہوں فانڈر ممبر ہوں میں نے یہ یہ جو ہے یہ جو ہے منظور کرائی بورڈ آف ریمنیو سے آج ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھت تلے بیٹھے ہیں اور چمبر میں بیٹھے ہیں محفوظ بیٹھے ہیں اپنا قانون کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں اور یہاں لوگ آتے ہیں بائزت ہمیں بائزت طریقے سے ہمیں گوتا ہے اب صورتحال یہ ہے جو سب سے بڑا کام ہے جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے جوڈیشل کمپلیکس آپ جا کر دیکھیں جوڈیشل کمپلیکس یہ میری سول ایفرٹ ہے سول ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے آج یہاں پر احمد پور شرکیہ میں یہ جوڈیشل کمپلیکس بن گیا ہے اور آگے جوڈیشل ریزیڈنس بھی بن گئے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے میں نے اس کی جہد مستسل کی ہے اور یہ میں نے اس میں کامیاب ہوا ہوں میں نے بار کی بار کی مفاد کے انٹریسٹ کے لیے ہمیشہ میں جہد و جہد کرتا رہا ہوں اور بار کو ہمیشہ اپلیفٹ کیا ہے اور وکلا کو وکلا کے میار کو میں نے آگے بڑھا ہے الحمدللہ رول آف لا کو میں نے الحمدللہ انکریج کیا ہے رول آف لا کیا ہے بار اور بنچ کے مسائل جو ہیں وہ جو جتنے بھی پیچھیدہ تھے اس کو میں ریزال کیا ہے اور وکیلوں کی عزت کے لیے میں الیکشن لڑتا ہوں ان کی بقاہ کے لیے الیکشن لڑتا ہوں ان کی عزت کے لیے الیکشن لڑتا ہوں اور اس میں میں کامیاب ہوتا ہوں ماشا اللہ دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے آپ صدر کی امیدوار ہیں تو آپ اپنے گروپ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا الحمدللہ میرے گروپ بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی ہماری یقینی ہے انشاءاللہ یہ میرے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی اس کا تجزیہ کر لیں تیرانہ طور پر آپ اس معاملات کو دیکھ لیں تو الحمدللہ ہماری کامیابی ہے اور کیوں کیوں کہ میں نے فاردی بینیفٹ آف لائر کمیلیٹی بار اور بینچ اس کے لیے میں نے کام کیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی اس کو کامیابی دیتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی لالچ یا تمہ نہیں میرے بات لالچ اور تمہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے میں وقلاہ کے لیے مر مٹتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی عزت اور بقا بقا کے لیے میں نے ہمیشہ کام کیا ہے اور اس میں کامیاب ہو آپ کے ساتھ جنرل سیکرٹی کے امیدوار میرے ساتھ جنرل سیکرٹی کے امیدوار یہ بیٹھے ہیں فاروق عزیز صاحب انشاءاللہ یہ مضبوط کینڈریٹ ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور ساتھ ہی ہمارے ہمارے جنرل سیکرٹی ہے اپنا شہزاد لشاری صاحب اور یہ بھی انشاءاللہ وینر ہیں بہت بہت اچھے انسان ہیں بائی خلاق ہیں ہمارے جتنے گروپ کے کینڈریٹ ہیں بڑے بائی خلاق ہیں ریفائن ہیں اور بار کی بینیفٹ کے لیے وہ پارٹیسپیشن الیکشن میں کر رہے ہیں جب آدمی خلوص نیت سے بار اور بینچ کی بار کے خاص طور پر بار کے فیدے کے لیے جب کام کرتا ہے وہ کامیاب ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم اچھا جناب آپ صدر کے امیدوار ہیں اس بار کو لے کر جب آپ صدر بن جائے گے ستار میں دفعہ تو اس بار کو لے کر آپ کیا ڈیویلیمنٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اب بکلا کے لیے کیا اصلاحات لاہیں گے مزید مزید یہ ہے کہ میں نے یہاں پر کچھ انسٹیچوشن بھی قیم کرانے ہیں جیسے ڈاکھانہ ہے جس طریقے سے یہ ہمارے محافظ خانہ ہے یہ میں میں بنوانگا اور تیسری جو اہم بات ہے وہ جب یہ عدالتیں شفٹ ہو جائیں گی اس میں میں ہم نے یہاں پر وکلا کے چمبرز بنوانے ہیں تاکہ وہ جو چمبرلیس وکلا ہیں وہ بائزت طریقے سے اپنا چمبر میں بیٹھ کر پروفیشنل ڈیوٹی کو انجام دیں آسان طریقے سے تو انشاءاللہ میں اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں کامیاب ہوئے اس معاملے احمد پر زلے کے حوالے سے آواز نہیں اٹھتی تو کیا خیال ہے جب آپ صدر بن جائیں گے تو زلے کے حوالے سے واقعہ آئیں گے میں گزارش کرتا جاؤں یہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سیشن جج ہمارا جوڈیشری کا یونٹ جیسے زلے کا ہوتا ہے یہ میں بنوا کے رہوں گا یہ بنوا دوں گا باقی یہ ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں نے بھی جس آدمی نے بھی کوشش کی پولیٹیکل فگر نے کوشش کی میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے اس کو یہ یہ زلہ بن جائے اور زلے کے قابل ہے ہر طریقے سے ہر لحاظ سے اور یہ معاف کریں یہ تشنگی ہے یہ ہمارے جو نمہندے ہیں باہر کے پولیٹیکل فگر اس میں کنسٹریٹ نہیں کرتے کنسٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہاں پر ہمارے آنی والے نسلوں کے لیے یہ ایک اچھی فال ثابت ہو ٹھیک آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو امید اور صدر بار اسیوسییشن احمد پوشر کیا آپ کا کیا پیغام ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا پیغام یہ ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کریں انصاف کے لیے مکمل اپنی توانیاں لگا دیں اور جو مظلوم ہیں غریب ہیں جو حق کے لیے حق دوڑ کر رہے ہیں حق نہیں ملتا انصاف نہیں ملتا تو اس کے لیے اس کا ساتھ دیں یہ میری ایک موٹو ہے میں آپ نے تمام بکرا کمیونٹی سے یہ استعداد کرتا ہوں کہ اس عمل کو ہم آگے بڑھیں کامیاب کریں تاکہ رول آف لا ہو انصاف ہو اور انصاف کے تقاضے پورے کر ہوتے ہوئے مظلوم کو انصاف ملیں سر بہت شکریہ نائس ٹاکنگ ٹو تینکیو بہت تینکیو بہت جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملانکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگمان پاکستان زندہ باد